ڈراما سیریل مائری کے 53 اپیسوڈ میں اینی اور فاکر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس پہ فاکر کہتا ہے یار آفیس جاتا ہوں میچور لگنے لگتا ہوں پھر فائلز یہ وہ جیسے بڑے لوگ کرتے ہیں کیا ہم وقت سے پہلے بڑے نہیں ہو گئے تمہیں کیا لگتا ہے جس پہ اینی کہتی ہے بلکل ہی ہم جیسے وقت سے پہلے ہی بڑے ہو گئے کیا کریں قسمت کی بات ہے ادھر جیسے ہی فاکر گھر سے باہر نکلتا ہے تو رائلہ اس کے سامنے آگے کہتی ہے ارے یہ فاکر آپ یہاں مل گئے مجھے میں تو آپ کو ڈونڈ رہی تھی تو فاکر کہتے ہیں کیوں جس پہ رائلہ کہتی ہے مجھے آپ کی فائدے کی بات کرنی ہے تو فاکر کہتے ہیں ویسے بھی آپ کونسی بغیر فائدے کی بات کرتی ہیں آپ جب بھی ملتی ہیں تو فائدے کی ہی بات بولتی ہیں جس پر رائیلا کہتی ہے ارے بدو میرے فائدے کی بات نہیں تمہارے فائدے کی بات ہے رائیلا کہتی ہے دیکھو آپ بچے ہو مجھے بہت تک ہوتا ہے کہ اس عمر میں آپ کے اوپر اتنی پڑی ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں آپ بھی سنبھالتے ہو پھر بے گم خاترداری کرتے ہو اور ننی بچی اس کی بھی آپ کو کرنی ہے آپ کتنے فس گئے مجھے آپ پر رحمات آئے میں آپ کو ایک سلاح دیتی ہوں آپ ایسا کریں پندرہ دن بیس کے لیے آپ بندرہ آم سے گائب ہو جائیں کہیں پہ آپ چلے جائیں چھپ جائیں وہاں پہ آپ موبیل فون بند کر دیں تاکہ آپ کی ماں کو قدر ہو آپ کی بیوی کو قدر ہو اور وہ دونوں جو آپ سے رہتی رہتی ہیں وہ نہ لنیں سمجھو میری بات جس پہ فاکر کہتا ہے کیا مطلب ہے آپ کا تو رائیلا کہتی ہے اگر ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے تو میں ٹکٹ آپ کے لیے کروا سکتی ہوں فاکر کہتا ہے کدہ کے لیے رائیلا ہنٹی مجھے چھوڑ دیں آپ کیا بول رہی ہیں یہ ایسے کر کے فاکر باہر چلے جاتے ہیں ادھر حبیب کان کھو جاتے ہوئے ناشتے کے ٹائم پہ چلاتا رہتا ہے اینی بیٹا ناشتہ تیار ہوا کہ نہیں ہوا وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اینی کے پاس کچن میں جب ان کچن میں اینی کھڑی ہوتی ہے تو وہاں سمینہ بیگم آتی ہے اور اینی کو کہتی ہے بیٹا ییلو چیک بک اور میں نے سارے اکاؤنٹ آپ کے نام پہ کر دی ہیں وہ بات سامنے پیچھے حبیب سنتا ہے اور دیکھتا ہے ارے واہ یہ تو سچ مجھ میں ہی ہے اینی کے ہاتھ میں سارے اکاؤنٹ آگے تو اندر آکے کہتا ہے بیٹا ناشتے میں کتنی دیرے تو سمینہ بیگم کہتی ہے کیا مطلب ہے آج آپ کو اتنی جلدی ہے آپ بیٹھ جائیں سارے گھر کا ناشتہ بن رہا ہے جیسے ہی بنے گا آپ کو بھی کتے کی طرح لکمہ دے دیا جائے گا آپ جا کے بیٹھ جائیں جس پر عبیب کہتا ہے بابی ایک بات بولوں گصہ نہ ہونا کہ میری بیٹی سے آپ اتنا کام کروا رہی ہو گھر میں اور بھی لڑکیاں ہیں ان کو بھی تو کھانا پکانا چاہیے ان کو بھی سکھا دو جس پر سمینہ بیگم کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ رائیلا کو کہہ دیں کہ وہ شام کا کھانا یا صبح کا ناشتہ بنا لے تو اس کا کام ہلکا ہو جائے گا اگر اتنا ہی بیٹی کا کھانا رہا ہے ادھر اینی آتی ہے کمرے میں تو ماں سوئی ہوتی ہے عائشہ کو گلے لگا کے کہتی ہے ماں میں اچھے نبروں سے پاس ہو گئی ماں آپ کی دعاوں نے رنگ لا دیا اور آپ کی میند بھی اس میں شامل ہے جس پر اینی کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور اس کا ماتھا چمتی ہے کہتی ہے بیٹا آپ نے تو خود میند کری ہے میں تو آپ کا صرف سہارا اور حمد اور حوصلہ تھی کرتے ہیں اور اینی بہت خوش ہوتی ہے کہ ماں میں جو ہے وہ اچھے نبروں سے پاس ہو گئی ہوں ادھر حبیب کان کھو جاتا ہوا آتا ہے اور عائشہ کو کہتا ہے عائشہ میری شرٹ تو اس طریق کر دیں جس پر عائشہ کہتی ہے کیوں آج وہ آپ کی بیوی کو نہیں کر رہے جو آپ کے کام کرتی ہے سارے جس پر حبیب کہتا ہے نہیں ہے وہ گھر پہ وہ گئی ہے ادھر جمشید والوں کے پاس آپ ہی کر دیں جس پر عائشہ کہتی ہے اچھا آپ جو ہے وہ اس ٹینڈ پہ رکھنے شرٹوں میں کر دیتی ہوں اس طریقے تو حبیب کہتے ہیں وہ ادھر کمرے میں پڑھئے وہاں سے آپ لے لے نا جس پر عائشہ کہتی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں اس کمرے میں نہیں جاتی پھر بھی آپ گوڑ رہے ہیں کہ اس کمرے میں جاؤ تو وہ کہتا ہے چلی بھی جاؤ اب وہ نہیں ہے کمرے میں دو آپ کو جانے میں کیا حرج ہے تو عائشہ جیسے ہی کمرے میں جاتی ہے یہ شرٹیں اٹھاتی ہے تو ایک ڈائری ہوتی ہے ڈائری میں سے ایک بلیک چیک نکلتا ہے جو کہ اینی کے نام پہ ہوتا ہے اور اینی کے اکاؤنٹ کا ہوتا ہے وہ حیران ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے وہ بلیک چیک لے کے آگے بیٹھ جاتی ہے کہ یہ اینی کا بلیک چیک اس کے پاس کیسے آیا عائشہ کے باہر سبزی کٹنے لگتی ہے تو سمینہ بیگم اندر آتی ہے جیسے ہی سمینہ بیگم آتی ہے تو آئیشہ کو دیکھتے ہی کہتی ہیں آئیشہ آپ پریشان نظر آرہی ہے کیا مسئلہ خیریت تو ہے جس پر آئیشہ کہتی ہے بابی خیریت ہی تو نہیں ہے سمینہ بیگم کہتی ہے کیوں کیا ہوا جس پر آئیشہ کہتی ہے بابی یہ چیک دیکھو یہ اینی کا چیک مجھے ملا ہے حبیب کے کمرے سے جو کہ بلیک چیک ہے پتہ نہیں کیا کرتا اس چیک کا چیک دیکھتے ہی سمینہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور کہتی ہے یہ پلیک چیک اس کے پاس کیسے آیا چلو یہ مجھے دے دو وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے ادھر آلیا کی طبیعت خراب ہونے کے پائیس جمشید اور اس کی ماں کام کرتے ہوئے اور اس ساتھ میں بچی کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ادھر کان خجورہ حبیب جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے کان خجاتا ہوا پہنچتا ہے تو وہ اس کی سمینہ بیگم خبر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے آگے بڑے خوشے ہیں آپ آج کل جس پر حبیب کہتا ہے جی نہیں بالکل خوش تو ہوں لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں تو سمینہ بیگم کہتی ہے شرم نہیں آتی آپ کو آپ نے اپنے بچی کو ہی لوٹنے کا بنوبست کر دیا جس پر حبیب کہتا ہے نہیں بابی میں آپ کی بات نہیں سمجھا تو وہ چیک نکال کے دکھا دی ہے اس کو کہتی ہے یہ دیکھو چیک یہ آپ کے کمرے سے ملا ہے اور آپ کے کپڑوں سے ملا ہے یہ آپ کی بچی کا چیک ہے لیکن آپ نے بلیک چیک کیوں رکھا اس کا کیا مقصد تھا کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے تو ایسے ہی کیوں کوئی اکاؤنٹ ہے کیا انہی کے نام پہ سمینہ بابی کہتی ہے اکاؤنٹ ہو یا نہ ہو لیکن یہ آپ کے پاس آیا کیسے اچھا نہیں کیا بابی باب نے بھر میں رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا بھروسہ بھی ہونا چاہیے جس کے بعد کان خجورہ حبیب کان خجاتا ہوا وہاں سے چلا آتا ہے اور ادھر اینی کچن سے آتی ہے اپنے کمرے میں تو فاکر بیٹھا ہوتا ہے دونوں ساتھ میں بیٹھتے ہیں یہی بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ وچپن کی شادی اچھی نہیں تھی آپ تو منٹین کر رہے ہو میں کیسے کر لوں گا جس پہ فاکر کہتا ہے یار دو سال ہوئے ہیں شادی کو پر لگے سرائے جیسے دس سال ہو گئے ہوں تو اینی کہتی ہے ہاں یہ تو ہے لیکن انہیہ ہماری بیٹی ہے اس کا تو ہمیں خیار لکھنا ہے اسے تو پتا نہیں کہ میری کم عمر میں شادی ہوئی ہے یا آپ کی کم عمر میں شادی ہوئی ہے وہ اس کو تو کچھ پتا نہیں کہ ہماری میچورٹی میں شادی ہوئی ہے یا کم عمر میں ہمیں اس کا خیار لکھنا ہے ادھر آمنہ فون ملاتی ہے فاکر کو کہتی ہے یار فاکر کب سے فون ملا رہی ہوں آپ فون تو اٹھاؤ فون کیوں نہیں اٹھا رہے فاکر کہتا ہے کیوں خیریت ہے کیا مسئلہ ہے بل رہی تھی ایسے ہی میں پوچھ رہی تھی آپ کہاں ہو بولتا ہے میں گھر میں ہوں کیوں تو آمنا کہتی ہے کہ یار میں سامان باندھ رہی تھی جس پہ حیران ہو جاتا ہے فاکر کہتا ہے آپ واپس جا رہی ہو کہتی ہے واپس تو جاؤں گی لیکن ابھی تو میں واپس نہیں جا رہی ابھی تو اسلامباد جا رہی ہوں تین دن کا سیمیناریں وہاں پہ جا رہی ہوں اگر تم بھی ساتھ چلو تو چلو جس پہ کہتا ہے یار میں تو نہیں چل سکتا میں کوشش کروں گا کہ میں بھی سیمینار پہ چلوں اگر امی نے اجازت دی تو میں آپ کو بتاؤں گا جس پہ آمنا کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ادھر سمینہ بیگم بیٹھی ہوتی ہے تو فاکر آتا ہے ان کے پاس کہ امی ایک بات کہوں آپ سے آپ مجھے منع تو نہیں کریں گی جس پہ سمینہ بیگم کہتی ہے نہیں بیٹھا بولیں کیا مسئلہ ہے جس پہ کہتا ہے امی میں اسلامباد جانا چاہتا ہوں تین دن کے لیے وہاں پہ سیمینار ہے تو سمینہ بیگم کہتی ہے کیا ضرورت ہے سمینار پہ جانے کی اور کون سا لازمی ہے وہاں پہ جانا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کل آپ کی بیٹی ہے اس کی سالگرہ ہے نائے کی جس پہ پورے خاندان کو ہم نے بلایا ہے آپ نہیں ہوں گے تو کیکے سے کٹیں گے فاکر کہتے ہیں امی آپ اگلے ہفتے رکھ لینا سالگرہ کو جس پر سمینہ بیگم کہتی ہے ہم نے سب کو دعوت دے دیا اور ان کو منع کر دیں کہ نہ آئے پاگل ہو گئے ہو نہیں جانا تمہیں میں منع کر رہے ہوں تمہیں کہیں بھی نہیں جانا اور اگلے روز جیسے ہی سالگرہ کی تقریب ہوتی ہے تو سارے گھر کو سجا لیا جاتا ہے گھر میں خوبصورتی کے لیے بتیاں جلا دی جاتی ہیں اور ساتھ میں کیک آ جاتے ہیں جمشد والے بھی آ جاتے ہیں پورا پریوار ایک ساتھ ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوشی کا سما ہوتا ہے حبیب اور راہلا چھپکے چھپکے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں سارے ہلے گھلے میں لگے ہوئے ہیں کیک آ رہے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں تو وہ حبیب آ کے ان سے گھل مل جاتا ہے جمشد اس کو بلاتا ہے آ جاؤ بھئی پکچر نکالنی ہے سیلفیاں نکال رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اینی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے سمینہ بیگم کو کہ بڑی اماں ابھی تک وہ فون نہیں اٹھا رہا میں نے شام پانچ بجے سے فون لگانا شروع کیے لیکن فاکر میری فون نہیں اٹھا رہا تو سارے گھر والے بولتے ہیں بھئی فاکر کہاں ہے فاکر آئے تو کیک کٹیں تو اینی اور سمینہ بیگم جا کے سائیڈ پر بولتی ہیں یہ فاکر گیا کہاں اور کیوں نہیں ابھی تک آیا اور اس کو تو آنا چاہیے تھا جبکہ اس کو کیک کٹنا تھا اور کیک نہیں کٹیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس لیے کیا کرتے ہیں کوئی باہن نہ کر کے ہم کیک کٹ لیتے ہیں اینی کو ایسے کہہ کے وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فاکر کے دوست کا ایکسیڈن ہو گیا اس لیے فاکر نہیں آرہا آئے کیک کٹتے ہیں تو وہ کیک کٹ لیتے ہیں اور میں آمان چلے جاتے ہیں ادھر سمینہ بیگم فون کر دی ہے فاکر کو کہ فاکر کہاں ہو آپ فون تو اٹھاؤ کم سے کم جس پر فاکر کہتا ہے امی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمینہ رہے جس پر سمینہ بیگم کے دیئے میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ سمینہ رہے پر نہیں جانا آج آپ کو پتا ہے پورا خاندان جماعتہ سارے پوچھ رہے تھے آپ کا جس پر فاکر کہتا ہے سوری امی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں سمینہ رہے پر جاؤں گا اچھا نہیں کیا آپ نے فاکر اور اینی آکے اس کے ساتھ بیٹھتی ہے تو اینی رونے لگتی ہے جس کو وہ خاموش کراتی ہے ادھر چڑے رائلہ آئینے کے سامنے مون خراب کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو پیچھے سے حبیب آتا ہے ایک طرف تھا پورا خاندان خوشیاں کر رہا تھا لیکن میں اکیلی بیٹھی تھی کسی نے مجھے نہیں بلایا نہ کیک کٹنے کے لیے نہ سیلفی لینے کے لیے آپ نے بھی مجھے نہیں بلایا لگتا ہے میری اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے جس پر حبیب کہتا ہے یارے یارے ایسی بات نہیں ہے وہ جمشد مجھے بلا رہا تاکہ آؤ سیلفی نکالو وہ بھلا اپنی بہن کے سوطن کے ساتھ کیسے سیلفی نکالتا اس لیے اس نے تجھے نہیں بلایا اس میں گھسے کی کیا بات ہے ریلیکس ہو جاؤ ادھر صبح کے ٹائم آئیشہ ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے تو سمینہ بیگم آتی ہے کہتی ہے آئیشہ آپ ناشتہ بنا رہی ہو اینی کہاں ہے تو آئیشہ کہتی ہے اینی ساری رات رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ پاکر کیوں نہیں آیا سال گرا پہ پچی کی پہلی سال گرا تھی اور باب نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے رو رو کہ اس کا برا حال ہو گیا ہے اس کے لیے اس کو بخار ہو گیا ہے اور وہ سوئی ہوئی ہے میرے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ میں اس کو اٹھا تھی اس لیے میں نے خود ہی سوچ لیا کہ میں ہی جا کے ناشتہ بناتی ہوں جس پر سمینہ بیگم کے دیے میں شرم سار ہوں اور میں معذرت کرتی ہوں کہ فاکر نے بالکل اچھا نہیں کیا اس کو آنا چاہیے تھا آنے دو اسے میں اس کی خبر لیتی ہوں آپ پریشان نہ ہوں ادھر سمینہ بیگم آفیس جاتی ہے تو دیکھتی ہے لاؤس میں فیکٹری جا رہی ہے لیکن کیوں کام بھی اچھا چل رہا ہے اور پہلے سے بہتر چل رہا ہے پھر بھی فیکٹری لاؤس میں کیوں جا رہی ہے تو وہاں سے فون ملاتی ہے جمشید کا کیونکہ جمشید ان کا پہلے سے ہی پارٹنر تھا جب زہیر زندہ تھے اور جمشید کو کہتی ہے جمشید بھائی کیسے ہیں آپ جمشید حیران ہو کے کہتا ہے بھابی بلکل ٹھیک لیکن کل تو ہم ملے تھے خیریت تو اے ابھی فون کی ہے جس پر سمینہ بیگم کہتی ہے ہاں بھائی بلکل خیریت ہے آپ ہمارے پارٹنر جو ٹھہرے میں آپ سے ایک مدد لینا چاہتی ہوں آپ ہماری فیکٹری کو تھوڑا سا دیکھ لیں اس میں کام بھی چل رہا ہے اور اچھی خاصی جو کمائی ہونی چاہیے کچھ بھی نہیں ہو رہا لاس میں کیوں جا رہے ہیں آپ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے پلیز آپ ہماری کامپنی کو جوائن کر لیں اور ویسے بھی تو آپ کا شیئر ہے ہماری کامپنی میں جس پر جمشید کہتا ہے چلو میں کوشش کرتا ہوں بھابی کہ میں آپ کی کامپنی جوائن کر لوں ادھر انہی گزے سے لال ہو کے بیٹھتی ہے تو فاقر جیسے ہی آتا ہے نظریں چڑھاتا ہوا آکے کہتا ہے اینی بھوک لگی ہے کھانا گرم کر کے مجھے دونا تو اینی کہتی ہاں دیتی ہوں لیکن آپ نے کل کیوں نہیں شرکت کی ہماری پارٹی میں جبکہ پورا خاندان تھا آپ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا جس پر فاقر کہتا ہے میں تو ویسے بھی خاندانوالوں سے کم ملتا ہوں آپ کو پتا ہے جس پر اینی کہتی ہے وہ تو کم ملتے ہیں لیکن کل تو سپیشل ڈے تھا نا انہیا کی سالگرہ تھی آپ کو ہونے چاہیے تھا وہاں پہ وہ تو بڑی اماں نے جھوٹ بول کے لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ آپ کے دوست کا ایکسیڈن ہو گیا ہے ورنہ ہماری تو بیستی ہو رہی تھی دوستو یہ تھا 53 اپیسوڈ مائری ڈراما کا اور آنے والے اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیوکیشن بروقت آپ تک پہنچتے رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی اور انڈین آٹسٹ کی بائیو گرافی اور ان کے بارے میں اور ان کے لائف سٹائل کے بارے میں تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنی رائے کا ایزار کرنے کے لیے ہمارے کمنٹ باکس میں چاہیے اور پیارا کمنٹ بھی کر دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی اردو ڈراما